کرنے والے کے لئے بدعا کرتے ہیں اسی طرح وہ لوگ جن کے لئے فرشتے بدعا کرتے ہیں ان میں سے خاص فرشتے کی بدعا ہے جو تین لوگوں پر ہوتی ہے جبریل علیہ السلام Kita نے تین لوگوں پر بدعا کی مطلب یہ تین عامال جو لوگ کریں گے ان پر جبریل علیہ السلام کی فرشتے کی بدعا ہے وہ تین عامل کے ہاں یہ وہ رکھتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاکم کی روایت ہے صحابہ کہتے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ممبر منگوایا اور ممبر کے اوپر ایک اور دو اور تین سیڑھی پر ایک کے بعد ایک قدم رکھا اور تینوں وقت کا آمین آمین اور آمین کہا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ایک عجیب عمل کیا آج آپ سیڑھی پر چڑھے اور تین مرتبہ کا آمین آمین کیا بات تھی صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مجھے جبرائیل نے یہ کام کرنے کا حکم دیا علیہ السلام نے ممبر منگوایا گیا میں نے جب پہلی سیڑھی پر خدم رکھا تو جبرائیل نے مجھے کہا لاناتو ہلاکتو بربادیو ویلو خرابیو برائیو شخص کے لیے جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور اس میں اپنی مغفرت کا سامان نہ جمع کر سکے کہو آمین میں نے کہا آمین دوسرا فرمایا اور جبرائیل نے پھر دوسری سیڑھی پر جب میں نے خدم رکھا کہا لاناتو ہلاکتو بربادیو برائیو اس کے لیے ویل ہو شخص کے لیے جس کی زندگی میں والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی اولڈ ایج میں مل جائے اور ان کی قدمت کر کے وہ اپنی آخرت میں مغفرت نہ کرا سکے جنت نہ حاصل کر سکے لانت ہے اس پر کہو آمین تو میں نے کہا آمین اور پھر کہا لاناتو شخص پر جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پھیجے جبریل نے کہا کہو آمین تو میں نے کہا آمین تو ایک روایت میں تین لوگوں کے لیے جبریل علیہ السلام جیسے فرشتے کی بددعا ہے